عوض بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین نبی جیل امی جی وعلا آلی ہی وصحبہی وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو ماہِ رمضان میں ایسا کیا خاص وظیفہ کیا جائے ایسا کیا خاص عمل کیا جائے کہ ہم اللہ سے بہت قریب ہو جائیں کتاب لوہ فقیر کے پیچ ٹو سیونٹی سکس پر چلتے ہیں جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو ریڈیو پاکستان لاہور پر نیکی کے حوالے سے ایک لیکچر نشر ہو رہا تھا جس میں ایک خاتون فرما رہی تھی کہ خواتین جب اکٹھی بیٹھتی ہیں تو عمومن گاؤسپ کے نام پر کسی نہ کسی کی برائی ضرور کرتی ہیں اگر ہم نیکی کی رہا اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ماہِ رمضان میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن ترجیحاً مسلمان کو لک آفٹر کریں مثلاً اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارے وسائل کم ہو اور ایک طرف مسلمان ضرورت مند ہو اور دوسری طرف غیر مسلم تو ہم پہلے مسلمان کو لک آفٹر کریں گے لیکن اگر وسائل اجازت دیتے ہوں تو سبھی کا خیال رکھا جانا چاہیے اسی طرح بلاموں تمام انسانوں اور بلخصوص مسلمانوں کو ہماری زبان اور ہاتھ سے ایزان نہ پہنچے اس لئے تو کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی سرہ سر جہاد ہے جہاد کی دس قسمیں ہیں اور ان میں جہاد بسیف آخری نمبر پر ہے پہلے نمبر پر جہاد بن نفس ہے مسلمان نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ ساری عمر نیکی کا خیال رکھتا ہے وہ ساری عمر بدی سے دور بھاگتا ہے ہاں البتہ اس مبارک مہینے میں نیکی کا احتمام بڑھ جاتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر سکی تھے لیکن اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی سخاوت کے جشووں میں اور زور آ جایا کرتا تھا لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ساری عمر نیکی کی راہ پر چلنے اور بدی کے راستے سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے لیکن ماہ رمضان میں اپنی اس کوشش کو فضون تر کرتے تو چناب میرے اچھے ناظرین جب شاہ صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں نیکی کے حصول کے لیے کون سا خاص عمل یا وظیفہ ہم کریں تو شاہ صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور ہم دوسروں کو لک آفٹر کریں پریفریبلی مسلمانوں کو اور پھر اس ماہ مبارک میں ماہ رمضان میں اپنی سخاوت کو بڑھا دیں یہ بھی شاہ صاحب نے ایک میسیج ہمیں دیا ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تو ساری زندگی ہی باقی جو گیارہ مہینے ہیں ان میں بھی کوشش کرتے ہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی اور بدی کے راستے سے بچنے کی لیکن ہم اس ماہ رمضان میں زیادہ کوشش کریں اپنی اس کوشش کو بڑھا دیں کہ ہم نے اور زیادہ نکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہیں تو جناب آج کے لئے بس اتنا ہی کل انشاءاللہ ماہ رمضان ہی کے حوالے سے ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہم سلی علی محمدین نبی جل امی جی وعلا آلی ہی وصحبہی ببارک وصلی موسیقی